محمد اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ 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 الرحیم آپ دونوں نے ایک اور میرے خیال میں بہت جسے میں اگر یہ کہوں کہ جسے کہتے ہیں بہت ہی نوجوانی میں نہیں ابھی حالی میں آ رہا ہے بلکل we started in 2014 yes yes اور دیکھتے ہی دیکھتے تو بیس سمجھتا ہوں ایک بڑی success story ہے اور لوگوں کو نوجوانوں کو جو ہمارے آپ کے جیسے جو middle age ہیں ان کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ کسی وقت بھی آپ کوئی کام شروع کر سکتے ہیں اور شروع کرنا چاہیے اور اسے پھر کامیاب بنانے کے لیے there is no age there is no age there is no age for studying there is no age to do anything you want آپ دونوں کو اچھانک کیا سوچی کہ بھئی یہ گھر کا ہے جب آپ کو برینڈی بناتا ہے ہمیں تو تب بھی آپ کے کھانے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر پتہ لگا کہ یہ گھر کا جو ہے وہ ہر ایک جو ہے actually we used to post also not me ali used to take pictures اور post کرنا ہے جو میں بناتی تھی جسے ہوتا تھا کہ آج یہ بنایا ہے just random like not intentionally نہیں تھا کہ میرے ہری سے بہت تھے thank you thank you so very much تو بس ہم لوگ نے اسنا پوچ کرنا ہے people started saying کہ are you taking orders are you doing professionally تو میں نے سوچتے کہ professionally تو میرا اسنا کا کھانا نہیں ہے پھر صدنی ایک دن مجھے علی کہتے ہیں میرے دوست نے کھانا بنوانا ہے so are you able to do it میں نے کہا اچھا کتنے لوگوں کے ڈس میں نے کہا یہ تو عام بات ہے میرے گھر کے دیوار بغیر سارے ماشاءاللہ سے کشمیری ہے تو میں نے کہا کھانا تو کھانا ہمارا ہے ایوریج بنتا ہے سے زیادہ بنتا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے دس لوگ بھی ہو تب بھی بیس کا بنانا باتا ہے اور چھوٹی ہنڈی میں نے پکانی نہیں آتی ادھا کلو دی ہنڈی تے سوال ہی نہیں پہندا ہوتا کہ مجھے پکانی آئے پہلے اورڈر کا پوسٹ کیا تو لوگوں نے بڑے اپریشیٹ کیا کہ کوانٹیٹی بھی بہت اچھی ہے جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے ایک کلو ایک کلو ہوتا کیا ہے لوگوں کو نہیں پتا لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک کلو جو لیتے ہیں صاف کرواتے ہیں ساڑھے آٹھ سو گرام ساڑھے ساتھ سو تو وہ اتنا سا ہم میں صاف کر کے ایک کلو گوش ہمارے گھر میں جیسے آتا ہے تو میں اسی طرح ہی دینا شروع ہوگی جو ہمارے گھر میں بنتا ہے تو دائٹ میڈ آلوٹ آف ڈیفرنس لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا یہ بزاری والا کام نہیں ہے یہ ایکچول گھر کا ٹیسٹ ہے نام پھر کیسے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ گھر کا ہے میرا سب سے چھوٹا دیور ککی حمزہ ماشاءاللہ سے احمد علی بٹ سے چھوٹے ان سب سے چھوٹا ہے تو ہم نے بیٹھے ہو تو میں ایک دن صوفے کی پیچھے کہتا ہے تو آپ یہ کی نہیں رکھتی ہیں یہ گھر کا ہے میں اس کی طرف دیکھیں کہ ایک نام ہے جب آپ سے کوئی لیتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے یہ گھر کا ہے تو why don't you keep this name یہ گھر کا ہے یہ دیکھیں بڑا دیسی بھی ہے اب کچھ ارسے بار یہ YG cage بن جائے گا تو وہ تو میں نے اب کبھی سوچے میں کہا ٹھیک ہے یہ ایسا دس بارہ سالوں میں نام چلے گیا تو یہ گھر سے گھر تک کتنے نام شروع ہو گئے that was the time ہم لوگ نے start کیا تھا یہ گھر کا ہے کیا نام ہے جی یہ گھر کا ہے یہ گھاٹ کا ہے جی تو یہ فرمائیے کہ بھئی مختلف فیسٹیبلز میں ہم نے دیکھا کہ بڑ صاحب بہت ہی غیر معمولی طور پر آپ کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑ صاحب ایسے ہی تھے شروع سے یا آپ نے فرگل کر دیا ہے میں کام نہ کر سکتی اگر میرے گھر کے جو مرد ہیں میرے دو بیٹے اور بڑ صاحب کی مجھے سپورٹ نہ ہوتی میں نہیں کر سکتی تھی میرے جو ٹانٹرمز ہوتے ہیں میرے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں جو کام کا پریشر ہوتا ہے یہ بیئر کرتے ہیں اچھا بڑ صاحب ویسے بھی کسی بھی پارٹنر کا موڈ سوئنگز کو یعنی کہ سمجھنا اور پھر اس کو لے کے چلنا برداش کے لئے اس پتہ نہیں کہنا چاہیے ایک مشکل کام ہوتا ہے ہوجا کے اس کے اوپر اگر اپنے کاروبار کا بھی پریشر ہے اور اس کو بھی پھر فیز کرنا ہے تو کیسے آپ یہ ہنڈل کرتے ہیں؟ ہر ریلیشنشپ کیلئے ضروری ہے کہ آپ اس انسان کو چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے چاہے آپ کے فادر ہے چاہے آپ کی وہ بیگم ہے ان کی پرسنیلیٹی کو سمجھنا بہت امپورٹن ہوتا ہے اور اقوارڈنگلی آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے دوسرے سے بھی یہ ایکسپیٹ کریں کہ جس طرح کیا آپ پرسنیلیٹ سب آپ ہمیشہ ایسی سوفٹ سپکن شروع سے اب ہو گئے ہیں کر دیئے گئے ہیں گرم گرم ریشن بھابی کے سامنے ایسے مسکین شیر بن کے بیٹھ بھی اب کو انفاکٹ اگر آپ میرے بھائیوں سے پوچھیں گے ابھی تک ان کا وہ ہی ان کے ذین میں شاید میری طبیعت اسی طرح کی ہے ہوں گے نا آپ سب سے پڑے ہاں تو وہ تو پھر آپ کا حق ہے لیکن نہیں اب میں ان کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہو انفاکٹ میں وہ جو طبیعت میں کچھ زیادہ ہی ٹھراؤ آگے ٹھراؤ کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے جس ہوتا ہے سارا چیزیں کٹھی ہو کے نا وہ بلڈ اپ ہو کے بس ہو جاتا ہے کسی بات پہ اگر سورے میری تھوڑی سی ہائی پچ ہے لو پچ نہیں ہے میری اینی ہائی پچھے کی پیار دا ایزار بھی انجھ کر دینے ای لیو سمجھا رہی ہے نا اے بات صاحب بات صاحب بات صاحب بات صاحب یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا آپ کے شو پہ آکے ایسا نہیں ہے میرا آپ دونوں سے سوال ہے جو نوجوان کام کرنا چاہتے ہیں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں کسی بھی نویت کا کسی بھی سطح پہ اور ایک بات دوسرے اگر میع بیوی ہیں اور دونوں مل کے کچھ کرنا چاہتے ہیں کونسی تین باتوں کا وہ خیال رکھیں تو وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں سر اب اتنی زیادہ اپشنز اویلیبل ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فون ہر ایک کے پاس ہے یوٹیوب ہے ٹک ٹاک ہے آپ اپنی مرضی کا سوشل میڈیا سیلیٹ کر کے کنسسٹنسی اور تھوڑا پیشنس ٹھیک ہے یہ تو دیکھئے یہ پیشنس اور کنسسٹنسی ایک طرح سے رویہ بھی ہو گیا اور سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں وہ میڈیمز ہو گئے نا جن کے ثرو آپ نے پہنچنا ہے اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی چیز اچھی ہوگی میاری ہوگی وہ خود با خود بکے گی ٹھیک ہے ورڈ آف ماؤھ جو ہے وہ بہت امپورٹن سب سے بڑی مفتر ہی ہے آپ میں فوکس کرنا ہے کھانے پر جو بھی کام آپ کا ہے کپڑے ہوگئے سبسٹنس کونٹینٹ جو بھی آپ کریئیٹ کر رہے ہیں اس میں دم ہونا چاہیے اس کے لئے بہن کیا چیزیں اپورٹنٹ ہیں آپ کے کھانے میں ذائقہ ہونا چاہیے پہلی بات قوانٹیٹی اور قوالٹی میں کوئی کامپرمائز نہیں ہو چاہیے ویدہ پیسج آف ٹائم جو ہم ایک گھریلو کھانا میں پلاو ہو گیا آلو گوش ہو گیا اس کو پریزینٹ اتنی اچھی طرح کریں اس کی پریزینٹیشن اتنی اچھی طرح ہو وہ کہتے ہیں پہلے ہم آنکھوں سے کھاتے ہیں پھر ہم ناک سے ٹھیک ہے پھر ہم موں میں ڈالتے ہیں خوش ہو اچھی پھر ہم موں میں ڈالتے ہیں یہ تین چیزیں آپ کی اچھی ہونے چاہیے کوئی کمی بیشی کرنا چاہیں گے بیگم صاحبہ کی بات اپنی تریڈیشنل جو ٹیسٹ ہے اس کو آگے تک پہنچانا ہے اس کو کیسے آپ برقرار رکھتے ہیں ہر مرتبہ کھانا جو ہے انہوں نے اپنی والدہ سے سیکھا پھر انہوں نے میری دادی سے سیکھا اور اس ٹیسٹ کو انہوں نے رٹا لگا لیا سمجھ لیں کہ بھئی اگر کور میں کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس اس کو ہی پھر آگے کانٹینویشن رکھتے ہیں کوئی تو آپ اس کو پھر دیکھیں بہت ایک چھوٹی سی بات ہے جو سمجھنے والی بات ہے کہ اکثر لوگ بچیاں کھانا بناتی بھونائی کیا کرتی بھونائی کرتی ہیں بس گھی آیا تو ختم لیکن میری امی نے ٹپ دی تھی بھونائی کرتے ہوئے جب مسالہ چھوٹی 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 تب تک بھونائی نہیں ہوتی دیز آدھ سمال ٹپس جو کہ میرے جو آگے ہلپرز ہیں ان کو میں نے یہی سکھا رہا ہے بھونائی ہوتی ہے ہلکی آنچ پہ اس کو پکاتے جاؤ جب تک گھی آپ کے چمچ پہ آپ جو بوٹی ہوگا رکھے تو جو گھی کے بابل ساتھ ہیں ٹائم کہ آپ نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے شوربہ ڈالنا ہے شوربے کے لیے گرم پانی ہونا چاہیے ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا چاہیے یہ چیزیں آلریٹی میرے اندر فیڈ ہو چکی ہیں تو تبھی کوشش یہ ہوتی ہے ماشاءاللہ سے کمپیوٹر تو ہے نہیں ہم لوگ لیکن 85 to 90% چیز اسی طرح جاتی جو پہلے کسی ہوا چھوک لگی یہ بٹا نے ٹاڑی مار دینا ہے آپ دونوں سے سوال ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ دل کا رستہ جو ہے وہ میدے کے ذریعے ہو کے گزرتا ہے لازمی لنگ دیں باقیوں ہماری شاہدی باتیں ہماری شاہدی باتیں بگو جی وہ بڑے بڑے رومانٹک شاہد باتیں ہوتی ہوں گی جسے کہتے ہیں میں تو ایک ہی بات پر فلیٹ ہو گیا تھا کہ جب ہماری بات ہوتی تھی میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے ان کو کہاں سے آمد ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میری تو بس یہی خواہش ہے کہ میرے ان لاؤز بیٹھے ہیں اور میں ان کو کھانا کھلا رہی ہوں میرے دماغ میں جسے نہ ہوئے کارٹون میں کریکٹر نہیں بنا ہوتا ہے لٹری لگی کہیں نہیں جائیئے کہ چھوڑے تے وقف ایک بات باب ساتھیں پرانی کہاوت ہے پتہ نہیں اب کس کس پہ صادق آتی ہے کہ نہیں آدیبٹ صاحب پہ بہرحال صادق آتی ہے کیونکہ آئیشہ صاحبہ نے ان کے دل پہ جو قبضہ ہے وہ میدے کے ثروح کیا ہے اور کہیں نہیں جائیئے کہ چھوڑے تے وقف ایک بات باب ساتھیں مہاستد موجود ہے محمد علی باٹ صاحب مہاستد موجود ہے محترمہ آئیشہ محمد علی باٹ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں زبردرد ایسے ایک پرانی کہاوت اور بھی ہے کسی کے گھر آئے تو کھانا لے کے بھی آتے ہیں یہ کہاوت نہیں سنی آپ ہنے تاٹے سے دعا ہمیں لے کے آئے ہیں سبراہ مہاستد موجود ہے ایک بات پھر خوشامدید اور عیضہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس پرلے میں اب اب ہاں سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے کیا بٹ صاحب بھی اپنی نانی میڈم نور جہاں کی طرح ہی سریلے ہیں اور وہ سب سے زیادہ ان کا کون سا گانہ گن بناتے ہیں بہت سریلے ہیں ہاں باقی مجھے فون پر شادی سے پہلے جو پھسایا تھا وہ گانے گا کے اور ان کا فیورٹ گانہ جو اندھنے بہت گایا تھا وہ تھا دو پیاسے دل ایک ہمیں اس گانے کی طرف آنا ہے مگر اس سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے پچیس سال گزارنے کے بعد کہ فنسایا تھا کہ لبھایا تھا لبھایا تھا اور ان فاکٹ ہمار جی کہتی تھی محمد علی ایک دفعہ مینا گانہ گالے کیونکہ جب وہ گھر میں ریاست کرتی تھی تو ہم سب ہوتے تھے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ بیٹھے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہ گانے گاتی تھی اور چائے ہو رہی ہے سب کچھ تو جب محمد علی ایک دفتر سے آتے تھے تو ماں کو پیار کرنا ہے محمد علی ایک دفعہ مینا جوڑ گانہ گالے تو وہ کنہ لوکانو بسند آئے گا تو یہ کابو میں نہیں آتے ہیں نہیں کہا کے دیا کیوں نہیں میں سے کہا کے دیا دیکھیں ایک چلی مجھے اچھے اور برے کے درمائن فرق پتا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ میں شاید گنگناہ تو مجھے باتھروم سنگر تو ڈیفینیٹلی ہوں نہیں نہیں لیکن وہ پرفارم کرتے ہیں مجھے پتا ہوگا کہ میں پلس وہ سچی بات یہ ہے کہ نور جہان صاحب آگے نواسے سے ہم یہی آنسٹی اور یہی لیول جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کریں علی صاحب کو کیسا حسن پسند ہے کیسا حسن پسند ہے بتانیہ آپ مجھے دیکھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیسا حسن پسند ہے جی میرا عائشہ سہبہ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی ساتھ زلہ ہماں گانا بھی گاتی تھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ان کے ہاتھ کا کھانا زیادہ پسند تھا یا ان کا گانا زیادہ پسند تھا یہ تو ذرا دفکلٹ کویسٹن ہے بٹ ان میں اتنا سوڑ تھا کہ ان کے ہاتھ میں بھی ان کے جساں آواز میٹھی تھی ان کے ہاتھ میں بھی اسی دنہ زائقہ تھا دونوں چیزیں تھیں جی عائشہ سہبہ بڑھ سب نراز ہوں تو ایسی کون سی ڈش بنا کے کھلاتی ہیں جس کو کھاتے ہیں ان کا غصہ کم ہو جاتا ہے محمد علی کو مٹن پھلاو بہت پسند ہے اور مٹن پھلاو جب پکتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک میں گھرنا ہونا اس کو دم نہیں لگانا یعنی ان کو وہ پسند ہے کہ بس دم لگا ہے اور جیسے میں چولہ بن گیا ان کو ساتھ سرف کرتے ہیں وووو اور وہ بہت سیمپل مین ایک ون ڈش ہمارے گھر میں ایک ڈش بنتی اور پھلاو وہ والا بناتی ہیں وہ جو یکنی والا یکنی والا جو پھلاو جائے بلکل یس یس سو ہمارے گھر میں شروع سے یہی ہے جیسے سندے کو بھی چکھانے ایک ڈش بنتی تھی کہ اگر کوئی دال ہے چاول ہے تو مرگی بھونی بن گئی اگر پھلاو ہے تو اس کے ساتھ شوربہ یا کورما بن گئے یہ بہت اچھی بات ہے اچھا بنا اور اس کے بورا انصاف ہاں 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 اور ایک ایک کھانا بنتا ہے اگر میرے گھر میں پھلاو بنے گا تو ہاں کوئی شامیقوا بن جائیں گے رائتہ اچھا ہو جائے گا سالد ہو جائے گا that's it so محمد علی کو اگر خوش کرنا ہے تو ان کو پھلاو کھلا دو اور اگر جلدی خوش کرنا ہے تو اچھا سا ان کو چکن سامنجھ کھلا دو نرم بریڈ کا چنگ سکٹے ہو چکن کے شرد نہ کیا وہ تو وہ ان کو پسند ہے مچھن پھلاو بس مجھے نہ پھلاو مجھے نہ پھلاو مجھے نہ پھلاو مجھے امیداز کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے وقتے کے بعد آپ صاحبتے ہیں ہمیں حسن موجود ہیں محترمہ عائشہ محمد علی صاحبہ ہمیں حسن موجود ہیں بہت ہی آنسٹ محترم محمد علی صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں زورت محمد علی صاحبہ محمد علی صاحبہ اور عائشہ صاحبہ ہمارا سنگمیٹ ہے اس کا نام ہے کتھارسز محمد علی صاحبہ محمد علی صاحبہ کئی چیزیں انسان سوچتا ہے کہ میں کروں لیکن فیر اور فیلیر جو ہے انسان کو اس کو کرنے سے روک دیتا ہے تو مجھے رگریٹ یہ ہے کہ کئی چیزیں جو شاید میں سوچتا تھا کہ مجھے ٹرائے کر لینے چاہیے اور موش رببی لیکن وہ ایک ایسا کمفرٹ زون میں رہنے کی عادت پڑھ گئی تو اس سے نکل کے انسان بہت کچھ اچیف کر سکتا ہے اور پراببلی کر سکتا تھا یہ بہت ہی اہم بات کی ہمارے کسی گیس نے یہ انگل زندگی کا کبھی ہم سے شیئر نہیں کیا کہ آپ کو جو صلاحیتیں خدا نے دی ہیں اس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے ورنہ زندگی میں کبھی آپ کو یہ رگریٹ بھی ہو سکتا ہے کہ یار میں نے نہیں کیا حالانکہ آپ میں کوئی وسائل کی کمی تو کچھ بھی نہیں ہے مگر صرف یہ احساس ہوتا ہوگا کہ میں یہ بھی کر سکتا تھا کیا اینی رگریٹ ان لائف مجھے رگریٹ یہ تھا کہ میں نے امی کی بات سے پہلے مان لیتی جو غصے کی مجھے بہت زیادہ غصہ تھا وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ غصہ نہیں کریں محمدالی اگری نہیں کریں گے مجھے امی نے ہمیشہ یہ کہایا کہ غصہ کم کرو تو وہ میں ان کی بہت لاست سٹیجز میں محمدالی that is really mean that is really mean what I used to be I'm not like that for you I might be worse but I'm not like that آپ نے ریکٹ اندھی ہے جنہوں نے ریکٹ اندھی ہے میری ایک آن کھ در بھی ہوٹی ہے intellectual expectations بھائی رہی ہیں یہ ایک آن پھر ایدھر ہے پیتھے بھی ہے دائے بھائے ہر جکا ہے اللہ کو چاندے لیے لیکن میرا ترے رگریٹ ہے ہی جیانا یہ رگریٹ ہے مجھے یہ ہوگا کہ اگر میں رگریٹ والی stage نہ ہوتی پھر تمہیں پھولن دیوی ہوتی پھر تمہیں پھر تمہیں کسی کو بھی نہ چھوڑتی پھر تمہیں تو تب تب یہ چینج آنا شروع ہوا میری امی کہ جب مجھے ڈیاغنوز ان کو ہوا تو ان کو برین ٹیومر ہے تو پھر امی بیٹھ کے نا جیسے باتیں کرنا امی ہمارے پاس آکے رہنا شروع گی تو تو بڑا مجھے انہوں نے کام ڈاؤن کیا ہر چیز زیور پیسہ سب ادھر رہ گیا خوبصورتی سب کچھ رہ گیا نا تو وہ کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکی اور بہت ایج بھی نہیں تھی بہت ایج بھی نہیں تھی اہرانی ہو گئے تھے لوگ پتہ لگا ایک وہ reality چیک ملا کہ دنیا میں کوئی چیز اور آپ کیا چیز ہے اخلاق آپ کا کیونکہ ہر کوئی آرہا ہے وہ یہ کہہ رہے کہ حمر جی ہمیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اتنی زیادہ مہمان نواز اتنی مہمان نواز میری ماں اور ہمار جی دونوں مطلب مہمان کوئی آر جانا ہے تو جو ان کے پاس آنا ہے وہ اگے لگا دو تو یہ دو لوگوں کے دو جو آپ کے پیارے تھے ایک آپ کی والدہ دوسری دنیاوی طور پر جو ساس کہلاتی ہے آپ کی والدہ کی طرح آپ کی گفتگو سے بھی لگ رہا بہت احترام تھا تو ان دونوں لوگوں کے جانے نے اور ان کی بیماری نے آپ کو بہت بدلا بہت مطلب کہ آم میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بدلاو کو ایکسپریس نہیں کر پاتی لیکن مجھے پتہ ہے دیپ ڈاؤن انسائیڈ دونوں ایک حد تک بہت ساتھ پیار کرتے تھے ہمار جی وہ ویڈی پوزیسیو بس بیٹھ دو مطلب کہ اندوستہلیوں میں نہیں جانا فضور کمیٹی پارٹیوں میں نہیں جانا یہ نہیں کرنا مطلب کہ ان کو ہوتا تھا کہ یہ بیٹھی میرے اور میں بس ادھر بیٹھی ہو مطلب کہ سائی ادھر بیٹھی ہو میں ان کے ساتھ مجھے پرابلم بھی نہیں ہوتی تھی اچھا لگتا ہے لیکن سفوکیشن ہوتی تھی کہ اتنا نہیں ہونا چاہیے باقی بھی بہووں کو ستا نہیں کہتی ہیں مجھے کیوں کہتی ہیں بٹ انہوں نے مجھے بات کی تھی کہ میں ہوں نا تو یہ سارے پیار کرتے ہیں تو پتا چاہے کہ جانتا میں نہیں ہواں گی تو کچھ چیزیں ان کی ایسی مجھے ہٹ کی ہیں ان کے جاننے کے بعد مجھے ایسا تھا کہ جو میری ماں اور میرے ساس مجھے پیار کرتی تھی نا وہ پیار مجھے نہیں باقی لوگوں سے کبھی ملا زلحوما صاحب سے آخری مقالمہ ہوا تھا گفتگو ہوئی تھی آہ شیوزن دا ہاسپٹل وہ سرجری کے جا رہی تھی ان کی جو لیف ٹانگ تھی اس کی امپوٹیشن تھی بکواز وہ گینگ دین اتنا زیادہ وہ ہو گیا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ میں میں نے پیر نہیں کٹوانا اور جب ڈاکٹر سے رکمند کیا تھا کہ آپ کا تو کی جگہ آپ کا ہافہ کٹنا ہے تو مجھے آہ میں ڈائجیسٹ نہیں کر پائے بکواز ان کو جوتوں کا اتنا شاک ان کی بلنگ بلنگ میں امتا ہے کہ مجھے فیر ہوتا تھا کہ یار نو شیس نور گن ٹو سروائیو لیکس نا بٹ وہ اگر کروا لیتی شاید ان کی جان بچ جاتی اب وہ چیز اتنی پھیل گی تھی کہ ان کی آدھی ٹانگ تیں پہنچ کی اور ہاسپٹل میں ان کو جب ہم لوگ ان کو پرپیئر کر رہے تھے تو ان کو صرف یہ ہی تھا دیکھ تیری ماں نہیں آئی مطلق یہ ان کو میرے امی کے ہاتھیں کھگے اتنے پسند تھے اور میری امی بھی ان دنوں میں ہیلتھ وائز ڈیٹوری ایٹ وہ بھی کر رہی تھی لیکن ان کو ڈیاغنوز بعد میں پتا چلا ہے کہ ان کی ہیلتھ خراب ہو رہی تھی تو میری امی کہ یہ ہی کہ دیکھ تیری ماں نہیں آئی نا میں مرن لگی ہیں تو تیری ماں نہیں آئی میں نے کہا ہمجہ اب ایسی باتیں کیوں کہا رہی ہیں انہوں نے آپریشن تھیٹر کے جو ہوتا ہے نا سوٹ انہوں نے وہ نہیں پہنا انہوں نے گھر سے کہا مجھے نیلے رنگ کا میرا پیوڑ کا جوڑا لے کیا تو ہم ان کو نیلے رنگ کا جوڑا پہنایا اور بس یہ لاسٹ بات ہوئی ہے کہ تیری ماں دیکھ تیری ماں نہیں میں نے ملن آئی نا انہوں نہیں پتا میں مرن لگی ہیں that's the only thing میرا ہوایا اور میں روتے ہوئے میں روتے ہوئے باہر چلی گی کہ وہ کسان کی باتیں کر رہی ہیں so she knew that کہیں نہ کہیں ان کو تھا کہ کہتی بھی تھی جس دن میں ہی لات کٹو گئے نہ مر جاوانگی so she knew that she's not going to survive for long happiest moment آپ دونوں کی زندگی کا جز نہیں ملی تھی جز نہیں ملی تھی کہ اس سے پہلے میں بولوں پہ کہیں کہ یہ کیا کہ دیا ہے that was the happiest moment of my life جب میں برات اللہ دن جب میں بیٹھی ہوئی تھی میں اتنا سمائل کر رہی تھی کہ میری خالانا کے کہا دن دن در کر لے یہ وہ زمانہ تھا جب شادی شدہ لڑکیوں کو زیادہ ہنسنے کی جارتی ہیں ملکہ چیدیوں کی بیٹھو ملکہ یہ کیا داد ہی نکالا سیریس کے بیٹھو آپ دونوں نے اپنی زندگی کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے happiest moment جو ہے وہ وہ تھا جب آپ دونوں ایک دوسرے کو ملے تو اس کے بعد بچے کامیابی وہ سیکڑوں چیزیں ہوتی ہیں اتنا کچھ اور خوشیاں سمیٹنے کے بعد بھی اس moment کو اتنا برقرار رکھنا کہ آج بھی آپ کے لیے وہ سب سے پرمسرد لمحہ ہو اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کے پیچھے جو ہمارا کمیونکیشن لیول ایک دوسرے کے ساتھ وہ کافی ایکسٹرارڈنری ہے ہم لوگ میہ بی بی تو ہیں پہلے ہم لوگ اچھے دوست بنے تھے اس کے بعد ہم میہ بی بی بنے دیں تو مجھے ایسا رہتا ہے کہ شایدی کے بعد بھی آپ کو دوستی ختم نہیں کرنی جائیے دوستوں کی چھوٹی موٹی باتوں کو اگنو کر دیتے نا تو دوستی ختم نہیں ہونے جائیے دوستی ختم نہیں ہونے جائیے ماں باپ بھی سپاوز بھی بہین بھائی بھی میں اپنی بات کے باپ بھی بھی سو اتنے رشتے ہم لوگ نہیں لے کے چھوٹی اور اوپر سے جب ہمارے دونوں کے پیرنٹس نہیں ہیں بینگ ڈے ایلڈیس آف فیاملی تو ہمیں انہیں ایک کانٹوں کا تاج پہن آ دیا گیا بد بدھی کا اور ہم بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں اب وہ ہم نا اجیسٹ ہی کرتے ہیں لو جی بڑے پاجینوں لے آو گا بڑے پاجینوں لے پانے چیز پسند بھی نہ ہے پھر بھی جانے ہیں اتنا زیادہ پریشر ہے آپ کو چیز ہوں گا پھر اس ٹائپ پہ ریلائز ہوتے ہیں اوہ مائی گاڈ پیرنٹس بڑی بہو ہوئی نا اب تو بڑی بہو کہ میں اگر کہوں کہ اج میرا دل نہیں کرنے بھائیوں کو نہ بلا رہو وہ کہیں گے ہمارے باپ کی گھر میں نہیں ہم آ سکتے یہ چیز ہٹ کرتی ہے کہ یار یہ ان کا گھر ہے یہ ان کے باپ کا گھر ہے ایک باہر سے خاتون آ کے اپنا حق جمال دیں کہ جی میرے گھر نہیں میرا گھر نہیں ہے چاہے وہ مجھے میرے سستر کہتے تھے اشیو یہ آپ کا گھر ہے جو بھی ہے ان کا اور ان کے بھائیوں کا چاہے ہماری گا آہ لوزن مائے پیرنٹس آہا لوزن مائے پیرنٹس آہا لوزن مائے 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 فادرلال آہا آہا میرے جو میں جب شادی ہو کے آئی میرے سستر کے کہہ میں کوئی بیٹی کوئی لڑکی نہیں تھی چار بھائی اور میرے بس دادی ساتھ چھڑے آندھا کار اور بوڑی دادی جو مارشل ایسے اس ٹائم پر ایٹی پلاس ایٹی کی ہوگی ایٹی پلاس ایٹی پلاس اور وہ بوڑی عورت اس گھر میں اور جس طرح بھی انہوں نے مینٹین کیا اور جس طرح تو ایسے ایسے لگتا ہے کہ میری سب فرنس کو میری سائے فیملی کو پتا ہوگا کہ گل جی کے لیے میرے دل میں کتنا پیار بکاز انہیں نے کبھی مجھے ٹانٹ آلی اور اگر کوئی بات ایک دفع زندگی میں کوئی بات ان کو میری لگی تھی وہ بھی میں نے نہیں کے مطلقی دیسا ہوتا کہ کوئی ان کی رپورٹ ہمار جی کو دے دی آج گل جی نے یہ کیا تو وہ بس انہیں کہا کہ پھر مجھے سمجھا رہے ہیں میں رونے والی ہوگی گل جی آپ سے بات کرنے کا بیٹا یہ آپ میری بیٹی ہیں جو بات اس گھر کی ہے آپ کا نہیں ہے کہ ان کی ماں کو بھی جا گیا وہ چیز میں نے سمجھ لی اور میں نے کہا کہ یہ گل جی آہندہ سے آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا اور میں دیکھیں یہی سیگمنٹ کا فائدہ بھی ہوتا ہے لوگ بھی بچیاں بھی بچے بھی سب یہ بات سیکھیں گے دیکھیں کہ ریلیشنشفز میں کس طرح سے آپ نے باتوں کو اپنے تک رکھنا ہے بالکل اپنا پیار یہ دیکھیں جو ہم جا کے حالانکہ میں نے اپنی ماں کو نہیں بتایا تھا میں نے بتایا تو اپنی ساس کو تھا لیکن انہوں نے یہ بھی تک مجھے کہ کچھ پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں تو بیٹا آپ میری بیٹی ہو آپ کو کوئی بات آپ نے میرے پاس آنا ہے اور میری ہر چیز کا خیال رکھنا ہوں انہوں کو پتا تھا مجھے کیا کیا چیزیں کھانے کی پسند ہے تو روز داد کو اتنا سا ڈبا مٹھائی کا میرے لیے آرہا ہے اتنا سا آیان میرے دونوں بیٹوں کے لیے ان کو جو جو چیزیں پسند تھی وہ پیار انہوں نے پھر مجھے کام کے دوران انہوں نے کہنا ہے یہ پیٹھے بیٹھیں یہ جوز پیئے ہیں پہلے سب سب کر کے جوز پیئے ہیں سو دیز آدھر ٹھنگز کے جب وہ نہیں تھے نا مجھے لیٹرلی مجھے ایسے لگا تھا اس ٹائم پر کے باس میں اکیلی ہو گئی دو دو سال کے وقفے سے گل جی کی دیتھ ہوئی اس کے بعد دو سال بعد ہمار جی کی دیتھ ہوئی اس کے دو سال میں میری ماں کی دیتھ ہوئی اچھا یہ بہت سارے خاندانوں میں لائے بات ہے کیونکہ ایک نسل کے لوگ ہوتے ہیں نا تو اقدم سے بعض وقت گھر خالی ہو جاتے ہیں نا بچ سب میرے ایک جنی پیرنٹ کی دو جنی سپریشن ہو گی بھی تھی لیکن مدد کی بات یہ ہے وہ دونوں سپریشن کے بعد مدد کچھ سال بعد سمجھے سپریشن کے چار پانچ سال بعد وہ دونوں اتنے اچھے دوست بہت ہے ہی دے شکر کی تاکہ سپریشن ہو گی تھی مدد پہلے ان بن ہو جاتی تھی اس کے بعد دے بکیم ریلی پلائیٹ بہت دوسری کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے اور کھانا کھٹے کھاتے تھے مدد ایک احترام کا رشتہ رہا سکتے ہیں فیوریٹ میموری میرا بیٹے کو میں نے پہلی دفعہ روم میں سوشی کھلائی تھی تو جو اس کے چہرے پہ اس ٹائم پہ ایک لوگ کہنا وہ سمہا وہ آپ پہلی بار سوشی نہیں کھایا تھی وہ بہتا سکھنی پڑتی ہے سکھانی پڑتی ہے وہ تھی بھی برزلین سوشی تھی تو وہ اس نے پہلی دفعہ ٹرائے کی تو آج تک مجھے سمہا ہمیشہ وہ ایک میموری ہپ 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 ہو جاتی ہے ان کو سوشی کھا کے اتنی سوشی ہوئی تھی فیوریٹ میموری وہ بڑا فنی واقعہ ہے ہم لوگ ننکاوی میں تھے اور ہم لوگ وہ جو وارٹر بورٹ ہوتی ہے ملیشیا نا ملیشیا ہم لوگ وہ محمد علی کو اکسان علی امیتاب والا سین آگیا وہ موٹر بورٹ پہ جانا سمندر میں سمندر میں نام ہی رہے ہیں تو وہ ہم لوگ میں اور علی اور بچے ہمارے بیٹھے ہیں وہ سائیڈ پہ نا مطلب شور پہ بیٹھے ہیں ہم دونوں میاں بھی ہیں وہ کہہ رہی ہوں محمد علی آہستہ کرو مطلب بہت تیز اب چلا رہے ہو میں گننے والی ہوں میں صرف ایک چیزہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں ان کو پہرنا نہیں ہوں مجھے دینا نہیں ہوں مجھے واتر فو بھی ہے میری ما دی دوامہ میں نال اگیان سم اور لائی جیکٹ پہنے ہی نہیں ہی لائی جیکٹ پہنے ہی نہیں ہی اور میں کہہ رہی ہوں محمد علی واتر فو بھی ہے میں زیادہ پانی میری موپے بھی آجے مجھے سانس میرا بند ہو جاتا ہے محمد علی پلیز نہ کرو میں نے پکڑا میں نے کہا محمد علی میں پیچھے سے باؤنس ہو رہی نہ کرو محمد علی نے ایک طرح سپیر میں آکے جب کٹ مارا ہوں ہمیں سمندر کی بیچ میں ہم لوگ نیچے اور واتر بوٹ وہ ہمارے اوپر میں پانی کے نیچے ہوں سائل سے دور تھے آپ اسے کافی کافی دور تھے مجھے سائل ہلکہ ہلکہ نظر آ رہے ہیں اور مجھے یہ بتا تھا ایک تو تنشن یہ کہ مجھے سانس یہ گا اوپر سے تنشن نہیں تھی کہ میری چنیل کی گلاسز ہیں یہ اگر ڈڈڈڈڈہ ہی تو کی ہوتا تو میں ایک دن باہی رکھتا تو مجھے سانس آیا تو ہم نے ہلایا 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 ہاتھ تو ہم نے کہا تو ہمارے بچے کیا کرتے ہیں اچھا میں تو امان کو کرتا ہے امان ماما بابا مر گئے چلو ہم ہوتل چلتے ہیں ہم نے کہا تو ہمیں اے نہیں بتا کہ ہم نے کہا ہوتل کی کیا کرنا تا ماما بابا گئے مر گئے تھی تو تم ہم جانے جا کے کہا سامیج شنیل گلاسز جنیل گلاسز ہیں مجھے تو اس ٹائم پر لگ رہا تھا یہ جھوٹ بولتی کہ یہ تیرانی آتا ہے اینج کر کے پڑھنے جو بات یہ اس کا مطلب نہیں ہے جلپری کی طرح بہت بہت شکریہ آلی صاحب بہت بہت شکریہ آئیشہ شکریہ آئیشہ آئیشہ یہ تھا آج کا زبرزس اور آخر میں جو آئیشہ صاحبہ نے واقعہ شیئر کیا فیورٹ میموری کے حوالے سے علی نبی اور آئیشہ نبی تو مجھے یاد آ گیا انہی اشار پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں تمہیں بھولانا ہی اول تو دسترس میں نہیں جو اختیار بھی ہوتا تو کیا بھولا دیتے اور سماتوں کو میں یعنی کہ جو سننے کی جو حص ہے نا سماتوں کو میں تاعمر کوستہ سید سماتوں کو میں تاعمر کوستہ سید وہ کچھ نہ کہتے مگر ہونٹ تو ہلا دیتے Thank you so much Thank you so much جائے دیجئے اپنے شیبیک سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ